بیل ڈیگل ہی باز کی ایک ماتر ایسی پر جاتی ہے جو سمدر میں تیر بھی سکتی ہے یہ تیرنے کے لیے اپنے وشال پنکھوں کے کناروں پر استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں کھوکلی اور نیچے کی اور فولی ہوتی ہیں جو پانی میں تیرنے میں سہایت ہوتی ہیں اونچی اڑان بھرنے والے باز پانی میں جب وزندار مچھلی پر جھپٹا مارتے ہیں تو مچھلی کے بھاری وزن کے کارن اسے کنارے تک لانے کے لیے وہ پانی میں تیرتے ہیں اور دوستوں باز اونچے پیڑوں اور اونچی چٹانوں پر ہی اپنا گھوصلہ بناتے ہیں جسے آئرس کہا جاتا ہے نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ مل کر گھوصلہ بناتے ہیں ان کے گھوصلے کا آکار بہت بڑا ہوتا ہے یہ پانچ سے چھ فٹ گہرہ اور دو سے چار فٹ چوڑا ہوتا ہے ایک باز کے انڈوں سے بچے باہر آنے میں 35 دن کا سمیں لگتا ہے پھر ایگل کے بچے انڈے سے نکلنے کے بعد آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے کمزور ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے باقی کے بچے اس مرے ہوئے بچے کو ہی کھا جاتے ہیں باقی آپ کا فیوریٹ برڈ کون سا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا